نمازکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں گریجیش پسٹ منافع منافع اور منافع اور لالچ منافع اور لالچ کے فیر میں جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی وہ کس طرح سے آپ کی صحت سے کھلتی ہیں اس کے کچھ ادھارن میں آج آپ کے سامنے لے کر آنے والا ہوں آپ سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور تیش میں دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ آخر میں آپ کی صحت سے یہ جو کھلوال ہے یہ صرف صحت سے کھلوال ایک محاورہ نہیں ہے یہ جیون کا بہت بڑا ست ہے کینسر کے کتنے معاملے بڑھ گئے ہیں ہم سب جانتے ہیں پہلے کتنے لوگوں کو ہوتا تھا اب کتنے لوگوں کو ہوتا ہے الگ الگ کئی نئی گھا تک جان لے وہاں بیماریاں آگئی ہیں ان سب بیماریوں سے کس طرح سے ہیلتھ لوگی کو فائدہ ہوتا ہے کس طرح سے دنیا بھر میں بڑی بڑی فارما لوگی کس کس طرح کی ساجشیں کرتی ہیں اس پہ فارما لوگی پہ سب پہ بہت سارے ویڈیو میرے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی روز مرہ کی زندگی میں جو پروڈکٹ آپ کو مل رہے ہیں اس کا فائدہ فارما لوگی سے لے کر اور میڈیکل لوگی سے لے کر سب کو پہنچتا ہے اور کیسے پہنچتا ہے وہ آپ اپنے آپ سمجھیں گے میں کچھ نہیں بتاؤں گا میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے پروڈکٹ کیسے کیسے ہیں جو ہم کو بیچے جا رہے ہیں اور کھولے ہم بیچے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی روک نہیں ہے میں آپ کو شروع کرتا ہوں سب سے پہلے فارمیل ڈی ہائیڈ سے فارمیل ڈی ہائیڈ جو لوگ بائیولوجی پڑھتے ہیں بائیولوجی آپ نے لیب میں پڑھتے ہوں گے میں بھی پڑھتا تھا تو وہاں پہ آپ کچھ سپیسیمن رکھے دیکھتے ہوں گے زیادہ تر اس میں جو ہے ایک تو دریائی گھوڑا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر جار میں سٹار فش ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سارے الگ الگ سپیسیمن اگر تھوڑی ایڈوانس کوئی وہ ہے تو اس میں ہیومن پریڈ بھی مل سکتا ہے اور بھی الگ طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں تو کھول پانی ایک جار کے اندر پانی جیسا ٹرانسفرینٹ ایک درب بھی بھرا ہوتا ہے جس کے اندر وہ سپیسیمن یعنی نمونے رکھے جاتے ہیں ودیاتیوں کے ایدھین کے لیے کہ آدمی کا برین ایسا ہوتا ہے سٹار فش ہیسی ہوتی ہے اور یہ دریائی گھوڑا نہیں کہتے اس کو میرے کہاں سے وہ جو گھوڑے جیسی مشلی ہوتی ہے مجھے اس وقت اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور وہ ترہ ترہ کی اس میں چیزیں ہیں کےچوہ اور خاص طور پر وہ جو پیٹ میں ہونے والا جو کےچوہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائک سائکس کہتے ہیں شاید کیا کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت تو میرے ساتھ پتہ ہے میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں تو دماغ کی بھی تک میموری ہوتی ہے کتنے جی بھی ہوگی جو بھی ہوگی وہ روج نکلتی جاتی روج برتی جاتی تو وہ جس گھول میں رکھا جاتا ہے وہ سارا سامان وہ فارمیل ڈی ہائیڈ کا گھول ہوتا ہے اور فارمیل ڈی ہائیڈ اتنا زہریلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی بیکٹریہ کوئی انفیکشن پنپ ہی نہیں سکتا ہے اس لئے آپ نے کوئی جیویت جیوک چیز کسی کا آنگ بنگ کوئی چیز ڈال دی تو اس کے اندر انفیکشن نہیں لگے گا تو کبھی سڑے گئی نہیں سڑتا تو بیکٹریہ سے یہ نا شریر کسی بھی جانبر کہو آدمی کہو تو اس لئے اس کو فارمیل ڈی ہائیڈ میں رکھا جاتا ہے فارمیل ڈی ہائیڈ کا دوسرا استعمال یہ بھی ہے کہ جو ہسپیٹلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے جو آپریشن تھییٹر یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ کلیننگ صفائی وفائی وغیرہ وغیرہ اس میں فارمیل ڈی ہائیڈ یوز ہوتا ہے اور اس کی جو فاغنگ ہوتی اس میں بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زہریلہ ہے اور اس لئے اس کا استعمال ہوتا ہے اب لیکن فارمیل ڈی ہائیڈ کا استعمال آپ بھی کرتے ہیں جب یہ سنیں گے تو آپ کے کیا بھیٹے گی لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں بہت ساری کمپنیاں کاسمیٹکس ہیئر سٹریٹنر ہیئر سٹریٹنرز وہ ہوتے ہیں جو بال پہ لگا دیتے ہیں آپ اس کو اور اس کے بعد اس کو گرم کر کے آپ وہ جو ان کے پاس ایک چمٹا ہوتا ہے اس سے کھیچتے ہیں تو بال سیدھے کا سیدھا رہ جاتا ہے نیل پولش شیمپو اور یہاں تک کی بیبی شاپ میں بھی فارمیل ڈی ہائیڈ کا استعمال کر رہی ہیں اس سے کافی حد تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور دنیا کے بہت سارے دیشوں میں اس پہ روک ہے جس میں امریکہ بھی ہے اور یہ اس کے باوجود بکرا ہے آپ فارمیل ڈی ہائیڈ کے استعمال سے لمبے سمجھے تک کیونکہ یہ چوکہ بہت آپ ماترہ میں لگاتے ہیں لیکن پھر بھی آنکھوں میں جلن ناک کان میں خجلی اور گلے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے نیرنتر فارمیل ڈی ہائیڈ کے استعمال سے اب آپ کے اس پرٹیکولر اتپاد میں وہ ہے یا نہیں یہ پتا کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ جب آپ اس کے انگریڈینٹ پڑھیں گے اس کے اندر ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائیں ہو سکتا ہے اس کو نہ بتائیں کیونکہ وہ اتنی الف ماترہ میں ہے اور وہ سوچ ہے کہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے سے بتانا اس لئے ہم نے نہیں بتایا ہے پرفیوم جو ہیں جو آپ پرفیوم میرے گھر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ اس پرفیوم کو چھڑک لیتا تو گھٹن جیسی ہونے لگتے ہیں ہمارے شریمتی جی کو تیز گند سے بچڑ ہے وہ کہتے ہیں ہٹا ہوئی کیا ہے اور کئی لوگوں کو اسنا سانس پھولنے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انٹرنیشنل فرگرنس اسوسییشن اس کے مطابق پرفیوم میں بینجو فینون بی اچے نیفتھلین اور پیثالیٹس کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے اور جن میں یہ استعمال کیا گیا ہوں ان پرفیوم سے تو دور رہنے چاہیے اب یہ ہے کہ آپ کو فرنگ گریڈنگ پڑھنے پڑھیں گے اگر آپ سے دور نہیں ہوئے تو آپ کو ایکزیما جیسی بیماری ہو سکتی ہے آپ کو استھما ہو سکتا ہے یا سانس سے جڑی ہوئی کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے چرم روگ ہو سکتا ہے اور محلہ اور پرشوں میں جو پرجنن سمبندی وکریتیاں آ جاتی ہیں یہ اتنا خطرناک ہے پرفیوم اور صرف یہ ہی انگریڈینٹ نہیں پرفیوم میں بھی ایک زہریلا والا جو ایک ایتھائیل الکول ہوتا ہے ایک میتھائیل الکول ہوتا ہے اب اس میں سے ایک الکول ہوتا ہے جو شد ہوتا ہے جو اوپر سے نکال لیا جاتا ہے ایک اشد ہوتا ہے جو نیچے رہ جاتا ہے کئی بار وہ اشد الکول اس کا بھی استعمال کر دیا جاتا ہے اور وہ بہت خطرناک الکول ہوتا ہے اور لوکل پرفیوم جو آپ خریدتے ہیں اس میں وہ سستہ ہونے کے قرآن اس کو استعمال کر دیتے ہیں اور وہ زہریلا بھی ہوتا ہے اس سے ریسرچ جو آئی ہے پرفیوم والی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ایکزیما سانس میں جولی بیماریاں یہ سب چیجی چونکہ ایروسول ہے ہوا میں رہتا ہے تو وہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوٹ پیسٹ کوئی یہ کہے کہ ٹوٹ پیسٹ اس کے استعمال سے بریس کنسر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کیا بات کر رہا آپ لیکن جو خبر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیرابین جیسے کیمیکل ٹوٹ پیسٹ میں ملائے جا رہے ہیں ٹوٹ پیسٹ فیش باس شیمپو کنڈیشنر اور دوسرے کاسمیٹکس میں پیرابین پیرابین کیمیکل ملائے جاتے ہیں اور پروپی پیرابین اور مثائل پیرابین جیسے گھاتک کیمیکل کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے محلاؤں میں بریس کنسر پروشوں میں پرجنن پرکریہ پر اثر اور ہارمونز میں بدلاؤں کی شکایتیں آ رہی ہیں پیرابین کیمیکلز کے قارن پیرابین کمپاؤنڈ کے قارن اس کے علاوہ ناکھون رنگنیں ان سب کا جب میں جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اس میں فینائل ڈائیامین کر کے ایک کیمیکل ہے فینائل ڈائیامین جو ہیڈائی میں استعمال ہوتا ہے رنگ ہین ہوتا ہے اس میں کوئی کلر نہیں ہوتا اور ٹالوین بھی اس میں لیکوڈ ٹالوین بھی استعمال ہوتا ہے اور کروڈ آئل نیل پینٹ نیل پینٹ ریموور اور گوند میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے اور یہ کیمیکل جب آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے نروس سستم پر سیدھے اٹیک کرتا ہے جس سے بہرہ پن اندہ پن کنسنٹیشن میں کمی اور یاد داشت جانے کی دکت آتی ہے اب آپ کیا کریں پہلا تو یہ سارے کے سارے جو نام ہیں کیمیکل ہیں میں یہ جو سکرپٹ ہے یہ موٹا موٹا آپ کو نیچے ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں تاکہ آپ ان اتفادوں کو جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو دیکھ سکے اس میں ہے تو نہیں ہے ہیں تو سابدان نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بکڑے نہیں چاہیے یہ اس میں شامل ہی ہونا چاہیے لیکن بھارت کا بازار سمیں سمیں بے آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کتنا اندھا ہے دوسرا اپائے اور اچھا ہے ہمارا بھارتی ہے ہماری ایک پرانی سبھتہ ہے بہت لمبے سمیں کا اتحاس ہے بھارت کا اور وجیان کا بھی بھارت کے بڑا اتحاس ہے صرف ایسا نہیں کی بیچ میں یہ سب ہم لوگ کے بل منتری فوکتے تھے منتر فوکنے سے تو بلکی وجیان ہمارا کم ہو گیا تھا ہم لوگ ڈھائی تین ہزار سال پہلے ناک کی سرجری کر لیتے تھے رینوپلاسٹی سوشرت کے جمانے میں دنیا کی پہلی سرجری بھی کہہ سکتے ہو اور رینوپلاسٹی ایک ایسی سرجری تھی ایک سر کیا ہوتا تھا راجہ ناراج ہو گیا ناک کارڈ دی ڈاکو چور لوگ ناک کارڈیا کرتے تھے اس کی مرمت کرنا اور آج پوری دنیا میں جو رینوپلاسٹی ہے وہ بھارت کی ہی رینوپلاسٹی لی گئی ہے چرکہ بھی ائی تھا ہمارے ہاں بگیان بہت انت تھا تو ہماری پرانی پرمپرا جو ہیں پرانے ہمارے طریقے ہیں ان کا باستعمال کر سکتے ہیں اور وہ بہت ساری ہمارے ہاں صحبہ گسے ہمارے ہاں طبتی چکسہ بدتی موجود ہے ہمارے ہاں یونانی موجود ہے ہمارے ہاں آئیر ویدک موجود ہے اور یہ سب بہت اچھی طرح سے اتنے سالوں میں آگے بڑھی ہیں ابھی حال کے سالوں میں جب ویگیانک نظر یہ سے ان کو دیکھا جانے لگا ان کے ویگیانک لاب دیکھے جانے لگے تو یہ بڑھی ہیں کیوں نہ ہم کچھ اس طرح کے طریقوں کو اپنا ہے بہت سارے لوگ جیسے ہی ایڈائی کا ہے تو وہ ہرول طریقے سے کڑھائی میں مبال کے اس میں کچھ مہندی ڈال کے کچھ آولہ ڈال کے لوہے کی کڑھائی میں بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کچھ بنا لیتے ہیں اور ہیڈائی کا کام کرتا ہے اس کے کیمیکل آپ کو پتا ہے چونکہ آپ خود ہی ڈال دیں تو بہتر یہ ہو کہ کیمیکل چیزوں سے بچیں اور اگر استعمال کرتے ہیں چونکہ یہ انڈسٹری الائیشن ہے ادیو کا کیبل مقصد منافع سے ہے اور جیادہ سے جیادہ لوگوں کو وہ اپنا مال بیش سکے اس کے لئے اس کو جیادہ سے جیادہ لوگوں کی پہنچ میں اپنے سامان کو لانا ہے یعنی اس کو سستہ بنانا ہے اور سستہ بنانے کے لئے وہ جو ملا سکتا ہے ملا لیتا ہے اس کو نوٹ اسے مطلب ہے انڈسٹلیسٹ ہے پونجی پتی وہ جو ہے اس لئے بہتر یہ ہے میں سکرپ لگا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا جب بھی آپ کو سامان خریدیں یہ انگریجنٹ اس میں موجود نہیں ہے آپ کو پتا لگ جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو جانکاری بھرا لگا ہوگا دوسروں کو بھی آگاہ کریں جارا سیاہ لوگوں تک پہنچائیں نمسکار جائیں موسیقی 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 موسیقی